ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی معزز آپ کی پسندیدہ مہمان شخصیت موجود ہیں جنہیں آج ہم نے خاص طور پر اپنے شو میں مدعو نہیں کیا تھا لیکن آج جب میں چینل کی طرف آ رہا تھا تو میں نے ایک شناسہ چہرے کو دفتر کے قریب ہی سبزی خریدتے ہوئے دیکھا قریب گیا تو پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق آوان صاحب آئی میں نے ان سے خاص طور پر درخواست کی کہ ہمارے شو میں تشریف لائیں اسلام علیکم نوک صاحب آئی بڑا طرح بلہتی گونگلو ارگا مہو ہے کےڑی میں نے سبزی خرید دیاں وہ میرا ڈرائیور خرید رہا تھا میں تو گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے اسے کہا کہ وہاں سے ڈیڑھ کلو گونگلو لے لو شاید سے آل کورٹ میں نہ ملے منہوں کی پتہ سی میں گونگلو خرید رہا تھا گونگلو دا ہی وہاں سے پہے جانے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا آپ کو نہیں آپ نے اس طرح تعرف کروایا ہے جیسے کہ امہ پھاتاں آئی یہ تو آڈیش ہو نہیں آپ یہی میں لوگوں کو عوام کو بتانا چاہا رہا ہوں کہ اتنی بڑی خاتون ہو کے خود اپنی سبزی کی خریداری کرتی ہیں ایک گال پہلے کہنی سی نا آپ مجھے موسم کریلیاں دا تسی گونگلو کھائی جا رہے ہو موسم کریلیاں دا کھان گونگلو دھائیں شکل تری بتا عمر کی اللہ کے فضل سے یہ تو ائرپورٹ والوں نے ثابت کر دیا ہے کہ میں ایک قوم کی بڑی لیڈر ہوں ہاں وہ کیا معاملہ ہوا ہے ائرپورٹ پہ آپ کو باہر جانے سے روک دیا ہے جنیت صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس قوم کے بڑے بڑے لیڈروں کو ہمیشہ ائرپورٹوں پہ روکا گیا ہے مگر ہم نے بہت پہلے کہہ دیا تھا روک سکو تو روک لو آپ نے کہا روک سکو تو روک لو انہوں نے روک لیا ایسا ہی ہوا نا وہ جاتے پیسے ہوئی یہ محفر کیا ہے میں کہ شوخیوں میں ترانہ سنو ان لئی اچھا پیسے ہاتھ دو گئی ہے کہتے ہیں آپ نیلے پاسپورٹ پہ سفر نہیں کر سکتے میں کہے گلت اسی میں نکاری فون کر کے دستو میں پکالے یا ہرے رنگ دا کبر اتے چڑوا لی ہوں آپ بلو پاسپورٹ پہ روک لیا یا اندازہ کرو بلو پاسپورٹ تھا یا میڈم کے پاس مگر جنہیت آپ یہ دیکھو کہ پھر میں نے بلو پاسپورٹ پہ ہی سفر کر کے دکھایا میں کہے انجی تو پھر انجی صحیح روکون نیلے پاسپورٹ تھے میں مکہ مار کے موہ تے نیل پا دی دیکھیں کوئی ایک ہاتھ دوتی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ پروٹیسٹ کریں اور میں ان کو جب یہ میں نے بتایا نے میں کہہ دیکھ لو وہ عمران خان کے لیے پورا ملک سڑکوں پہ آگیا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ میں عمران خان کی ہی کھلاڑی ہوں مجھے اگر روکیں گے تو پھر پونا ملک تو ضرور سڑکوں پہ آئے ملک آئے نہ آئے سیالکورٹ کا جو محلہ نیکہ پورا ہے وہ ضرور پورا سڑکوں پہ آ جائے گا ملک کیوں نہ ہوئے ملک نو میری باری موچ آئی یار میڈم آپ سے کہہ رہی ہے احتجاج کریں ان کے لیے آپ پٹیاں باندھیں بازووں پہ نہیں جنید صاحب احتجاجی پٹیاں باندھنے کی تو نوبت ہی نہیں آئی ان کو بات سمجھ آگئی تھی پوری طور پہ پھر انہوں نے مجھے بیج ہے مگر کیا فائدہ ہوا روکنے کا ماں سوائے اس کے کہ جو میں نے سیل میں چیزیں خریدنی تھی وہ میری ساری شاپنگ رہ گئی آپ شاپنگ کے لیے جاری تھی لیکن آپ نے خود ہی تو کہا کہ میں تو کسی تقریب میں جاری تھی تقریب ہی چکہ میرے ہاتھ ہواڑ چھڑ نہیں سنو نا اور تریا خاتون جو تو باہر جاں دی تھی شاپنگ تھی پھر ماں سٹن دی ان دی اے میں نیلے پاسپورٹ دارا ٹاپا کے تھی میری شاپنگ بھی زائی کر آیا آپی تو اڑا نیلہ پاسپورٹ سی تو انہوں روک لیا میرا لال پاسپورٹ سی میں نے بھی روک لیا سی اے بھر تیرا کہ تو لال پاسپورٹ تو پاسپورٹ نو کیچپ لیا کے گیا سی میں نہیں لال پاسپورٹ میرا مطلب کہ بریٹش پاسپورٹ ہے جو لفظ آپ نے کہا ہے نا میرا بریٹش پاسپورٹ ہے اس کے سپیلنگ تو ہے بی اے آر ٹی ہے اے والا جو میرا پاسپورٹ اچھا نگزاوہ یہ ہوا کیا ہے معاملہ دیکھیں نا اب یک دم آپ کے خلاف بھی قانونی کاروائیاں ہو گئی ہیں ایک تو وہ جو ڈس کا الیکشن والا معاملہ ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن نے کاروائی کا فیصلہ کی ہے تو حالات تو اچھے نہیں آپ کے لیے بس جنید صاحب پی ٹی آئی کے ہر بڑے لیڈر کے خلاف انہوں نے کاروائی شروع کر دی بڑے سے کیامرات مطلب جسے میں بڑا جنید بیسے تو بہت ہی شوخہ ہے بڑا تیرا داس کلچہ گا موڑی میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا داس کلچہ گا موڑی جنید یہ جتنا مرضی روکے ہمیں اب رکنے والے نہیں قوم نے ثابت کر دیا ہے کہ پی ٹی آئی کے لیڈران کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ڈاک صاحب سنا کہ شباز گل پہ تشدد اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ عمران خان کا نام لے دے عمران خان صاحب کا تو مجھے نہیں پتا اصل میں تو اسے اس لیے تشدد کر رہے ہیں کہ وہ فرداؤسا شکوان کا نام لے ایتھرک ایتھرک اصل بات یہ ہے اور میں بھی بھی چوڑا رہ گئی ہیں کہ لے اینا لے نا کیونکہ پہلا جاتے جنہوں لسی پین نل موشن لگ جاندے ہیں ڈاک صاحب اگر اس بیچارے نے آپ کا نام لے دیا تو یہ آئی کے بعد پھر اس کو آپ کے قسون کا سامنا کرنا پڑے گا پھر اس کے مو سے نکلے گا میں ایک دریہ کے پاہر اترا تو میں نے دیکھا جنید صاحب بات یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو ہوتا ہے نا سیاسی معاملات اس میں سب کو اپنی اپنی بغتنی پڑتی ہیں اور اللہ کے فضل سے میں آج بھی اپنے موقع پہ قائم ہوں میں عمران خان کی سپاہی ہوں اور آج بھی اسی کی سپاہی ہوں سپاہی نہیں ہے آپ سپین ہیں سپاہی تو مرد ہوتا ہے نا جی جنید میں ویسی گفتگو کر رہی ہوں اچھا مابرہ تن کہہ رہی ہوں جنید میں ترہ بڑا سنگے مار مردی دوریر گا مول دیکھتا دیکھیں میرے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں لیکن باہرحال میرا مند سب جو ہے وہ اجازت نہیں دے نہیں باتیں تو میرے بھی ذہن میں بہت ساری آ رہی ہیں تو کی سمجھنا میں جو کلیروں کے بیٹھیں ہیں انہوں تھی طرح مند سب اجازت نہیں دیں دہتے میں انہوں سے آلکوٹ اجازت نہیں دیں اسی جو آئی پاہی دی عزت کرنا لے لوگا اچھی عزت کر رہے ہیں یہ پانچ جھکڑے لگا بیٹھ گئے بیٹھ گا نہیں تے تو جڑیاں کرنا کرنڈیاں میں سوال کر رہے ہیں میرا کام ہے جنرلیسٹ کا کام ہے سوال کرنا میں سوال کر رہا ہوں سوال وہ کرنا جڑے کرنا لے تو اتے لڑائیے لے سوال کرنڈیاں آپا کیا ہوئے نا سوال نہیں کلو ڈرنڈیاں ایک اڑا کور دے سوال نہیں دیکھ لو جاوے منوسہ شوخیہ لمیہ اللہ تالی چڑی باہرحال جنیت صاحب اس حکومت نے میرے جاسی لیڈر کو ائرپورٹ پہ روک کے بڑی گھٹیاں حرکت کی کیا فائدہ ہوا ان کو مجھے روکنے کا الٹائنی کی بیزتی ہوئی ہے میری تو عزت میں اضافہ ہوا ہے ائرپورٹ پہ سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سیلفیاں بنانی شروع ہو گئے بلکہ کئیوں نے کہا کہ آپا کہاں چلی گئی ہیں خدا کے لیے آپ تو سیاسی منظرنامے پہ رہا کریں سارا منظرنامہ ہی سیاست کا پھیکہ پڑ جاتے ہیں اچھا دکس میں یہ بھی ویسے بعض لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ اصل میں دبائی نہیں جا رہے ہیں تھی دبائی تو محض بہانہ تھا اصل میں آپ کینیڈا فرار ہو رہے ہیں ہی 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 اب میں ایک ادلی فرار ہو رہی سے میں وزیرا آدم پیار میں تھی چھٹی ہے مجھے کیا ضرورت ہے فرار ہو نے کی اللہ کے فضل سے کوئی ایسا کام نہیں کیا جب مو چپانے والا ہو ساری زندگی خلی کتاب کی طرح گزا رہی ہے جنید صاحب پہلی کالتے ہے کلتے کہ تانو روکیا تنسی کڑے بگیار ٹکٹسوں دوسری کالے ہے جنو تانو روکیانا تا نو کار واپس نہیں سی اونا چاہیدہ او تھے ترنا دینا چاہیدہ یہی تو میرے بھائی ماں ان کو کہتی رہی ہوں کہ میں نو کیوں روک رہا ہوں میرے بیننال کیڈا جاز کرنی گھان لگ پہنی یا میرے بیننال جاز دا کھانا تھوڑ جانا ہے مینو دسو بھی تو سہی نا یا میرے کلو پائلٹ ڈار دا ہوتا کلو جاز نہیں اڈنا یا میں بیچ بے گئی تے پائلٹ پچھے ویندہ رہے گا کہ کدھرے آپ پا اٹھ کے کسونے نا کھا دمارے میرے مطلب ہے بتائیں تو سہی نا مجھے کیوں نہیں جانے دے رہے جہاں میں نے پہنچ رہا ہے وہاں ہزاروں لوگ استقبال کے لیے کھڑے نہیں جنہیں کروڑوں جنہیں اینے میں انہیں دسنے شوخہ نہ ہو اینے ٹکسر با میں آپ کی حمایت کر رہا ہے وہ پھر بھی آیا ہمارلے ملک چکڑے کروڑوں کٹھے ہو جانے رہے گئی نہیں ہوتے پاکستان ہی کروڑوں ہوتے کٹھے کی تو انہیں کارلانگیں ڈیڑھ سو کٹھا ہو جانے شوخہ ڈیڑھ سو دیکھ رکھیوں ہے وہ کٹھا ہو جاندہ ہے اور سارے تیرے سے حیث دے ہوں تے نے تو انہوں نے بہت ہی کٹا لے اصل میں تو جنیت سب انہوں نے مجھے روک اس لیے کہ انہوں نے میرا ادھر سارا استقبال خراب کرنا جب میں پھر لیٹ پہنچی ہوں وہاں پہ تو سارے لوگ ایتلو تلو گئے ایتلو تلو پچاس سار لوگ وہاں پہ پلے کارڈ لے کے کھڑے تھے میں نے کوئی دس بارہ باری سارے پلے کارڈ پڑے ہیں ٹیری آنکھ کے ساتھ ہر نال ہے میرا نانی منو نظر آیا ایک جگہ تھے میں صرف فردوس ہی پڑے تھے میں فٹیٹو تھی وہاں پھٹکٹو روپئی ہیں اے چاہاہ بابا منو کہیں دے آپ پانچہ کھلو تے جاؤ میں فردوس جمال صاحب انو لینو ہے میرے استقبال والے سارے جا چکے تھے جنیت صاحب میں وہاں پہ اونچا 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 اوبر کو آوازیں دہتی گئے پر کتھے نہ ہوتے اوبر نہ اوبر دی ذات وہ تو اللہ بھلا کرے ایک پاکستانی ییلو کیپ والا اس نے مجھے پہچان لیا اس نے کہا کہ چلے میں آپ کو ہوتل میں اتار دیتا ہوں میری جنہے تھے نیمہ توجہی جدہ انہیں منہوں تھے پچھا آیا ہے ہوتل تھے میں انہوں پاکستانی پائن پائن سو کٹ کے دینڈے وہ گو منہوں آن دے آپ پانچی یہ ناکوڑی تے چالو ہو کے تھے میں ہی تھی آیا سی یہ تھوالے پیسے دیو آپ نے اس کو کہنا تھا کہ کھائیں جازم کی تصویر کے اوپر گھترہ بناتے بہت ہی ویسے انہوں نے ایمان سے یہ روک کے ائرپورٹ پہ میرے ساتھ بڑی زیادتی کی میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح اگر یہ لوگ عوام کے پسندیدہ لیڈروں کے ساتھ اس طرح بیہیو کریں گے تو پھر ان کا اللہ ہی وارس آج چلیں آپ پاس چھوڑیں ان سب باتوں کو یہ بتائیں کہ آج کل سیاسی مصروفیات کیا ہے بتایا تو ہے نیچے سبزی خرید رہی تھی سیاسی مصروفیات یہ نہیں ڈاک سابا ظاہر ہے کہ آپ اس لیے سبزی خریدتی ہیں تاکہ آپ کو لوگوں کے صحیح مسائل کا ادراک ہو سکے کہ سبزی دال گوشت کس باؤ بکر ہے جنہیں تو مسلسل شوخہ ہیں ویسے مسلسل کیا ہوگے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں یہ ایک اڑی سیاسی مصروفیت ہے سبزی خریدنا اس کے بعد دھونا چھیلنا پکانا کھانا اے جڑا چھیلنا تے توڑا کیا آئی نا اے آج کل دی سیاست دایا ہم اس سا ہے بتا ملے آئی نا